السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن وعلى اما بعد ہم نے پیج نمبر ایٹی فور ہے اور پونٹ نمبر سکسٹی ٹو سے ہم نے پڑھنا ہے قول المعلف ابو محمد الحس ابن علی البربہری رحمہ اللہ تعالی والتکبیر علی جنائز عربہ چار تکبیر ہیں نماز جنازہ میں اور یہ امام مالک کا قول ہے صوفیان صوری حسن بن صالح احمد بن حنبل اور دیگر فور کہا گا اور یہی بات نبی علیہ السلام سے ثابت بھی ہے کہ نبی علیہ السلام سے یہ حدیث ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی وفات کی خبر دی اور پھر نماز کیلئے صفحے باندھی اور چار تکبیرات جو ہیں وہ نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ کے لئے کہیں اب یہ مسئلہ جو ہے وہ عقیدے کی کتاب میں اس لئے بیان ہوا شیخ صالح الفوزان جن کی تعلیقات ہیں شرح سننہ پر میں نے دیکھا تو شیخ صالح الفوزان لکھتے ہیں کہ یہاں پہ وجہ یہ ہے کہ یعنی چار تکبیرات جو ہیں وہ نماز جنازہ میں ایک اس پر اتفاق ہے آئمہ کا علماء کا محدثین کا تو چار تکبیرات جو ہے وہ یہ مجمع علیہ مسئلہ ہے لہٰذا کوئی شخص آ کے کوئی شاز موقف نکالے اور کہیں ایک روایت لے آئے جو کہ صحیح نہ ہو اور پھر لوگوں میں انتشار کا باعث بنے اگرچہ اس کے پاس اگر دلیل ہے بھی تو اس کو چاہیے کہ اپنے پاس رکھیں اسے انتشار پیدا کرنا یعنی ایک چیز جس پر جمہور اہل علم عوام الناس لوگ جمع ہیں تو اب کوئی شخص آ کے انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرے اور کہے کہ نہیں یہ چار نہیں تین ہیں یا پانچ ہیں یہ یہ تکبیرات ہے ہی نہیں اس طرح کی کوشش کرے یعنی انتشار پیدا کرنا یعنی اتفاقی مسئلے میں انتشار پیدا کرنا یہ ایک اصولی خرابی ہے لہذا فرمایا کہ اسی لئے ریفنسزی امام بارباری نے کہ بھائی چار تکبیرات یہ امام مالک سے بھی امام احمد بن حمد صفیان صوری حسن بن صالح دیگر فقہار حدیث سے بھی ثابت ہے تو لہذا یہ کہتے تھے کہ صرف حدیث سے ثابت ہے حدیث سے ثابت ہے تو بات ختم ہو گئی نہیں لیکن کہا کہ بھائی اس فقہار آئمہ کا یہ مذہب ہے طریقہ ہے تو لہذا اب کوئی شخص آگئی ہے کرنے کی کوشش کرے اور ان احمہ کی اور حدیث کی مخالفت کرے تو یہ انتشار کا باعث اور فترے کا باعث بنے گا پوائنٹ نمبر سکسی تری والایمان بینما کل قطرہ تن مالکن ینزل من السمائی حتی یضعان حیث ومرہ اللہ اور یہ ایمان لانا ہے کہ بے شک ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ ہے ینزل من السمائی جو آسمان سے نازل ہوتا ہے تو ہر اس ایک قطرے کے ساتھ جو ہے وہ یعنی ایک ملائکہ کی ڈیوٹی ہے یہاں تک کہ وہ وہ قطرہ وہاں پہ گرا دے جہاں پہ اللہ تعالی نے سے حکم دیا ہے بہرحال ہر قطرے کے ساتھ یعنی بارش پر تو عموماً فرشتہ موقع ہے اس کی ڈیوٹی ہے یہ تو ہمیں ملتا ہے روایات سے اور نصوص سے لیکن ہر قطرے کے ساتھ ہے اس کی دلیل کی ضرورت ہے سکسٹی فور اور یہ ایمان لنے کی بے شک جب نبی علیہ السلام جب مشرقین مکہ کے جو سرداران تھے انہیں قتل کر دیا گیا تھا ان کو کونے میں پھیکا جا رہا تھا تو جب ان سے کلام ہوا یعنی نبی علیہ السلام ان سے بات کرتے ہیں سی بخاری میں روایت ہے کہ ہم نے اپنے رب کا واضح سچا پا لیا کیا تم نے بھی اپنے رب کا واضح سچا پا لیا تو اس طرح جو نبی علیہ السلام ان سے کلام کر رہے تھے یعنی مشرقین سے کانو يسوعون کلام اگوں تو یہ مشرقین جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا کلام سن رہے تھے کیونکہ نبی علیہ السلام نے عمر بن خطاب سے کہا جب انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ تو مرد ہیں کہ یہ کلام سن رہے ہیں کہا کہ یہ تم سے زیادہ نہیں سن رہا یعنی یہ اچھے طریقے سے ان کو سنائیں دے رہا جو میں کہہ رہا ہوں یعنی یہ ایمان لانا یہ معجزہ ہے اللہ کے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہے جب چاہے جہاں چاہے سنوا دے وَالْإِمَانُ بِأَنَّ الرَّجُلَ اِذَا مَرْضَ يَعْجُرُهُ وَالْإِمَانُ بِأَنَّ الرَّجُلَ اِذَا مَرْضَ يَعْجُرُهُ اللَّهُ عَلَى مَرَضِهِ کہ ایمان رہنا کہ بے شک جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے مرض پر عجر دیتا ہے اور کوئی بھی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کوئی بھی تکلیف غم تھکاوت حتیٰ کہ کانٹا بھی چپ جائے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے اس کی گناہوں کو مٹھا دیتا ہے وَالشَهِيدُ يَعْجُرُهُ اللَّهُ عَلَى الْقَتْلِ اور شہید جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اسے عجر دیتا ہے اس کی قتل ہونے پر اس کی شہادت پر بہت بہت بڑا اس کا مقام ہے بہت بڑا مقام حتیٰ کہ شہید کو جب پتا چلتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے شہید کو جب پتا چلتا ہے کہ میرے لئے کیا نعمت ملی ہے اور شہادت کا کیا لطف اور لذت ہے اور کیا مجھے اللہ کا قرب ملے تو اللہ پوچھنے پر کہ کیا چاہیے ہے تجھے تو وہ گزارش کرتا ہے کہ میں ایک دفعہ جاؤں پھر سے اللہ کی راستے میں شہید ہوں پھر سے ہوں پھر سے ہوں بار بار اترہاں یہ اللہ کے راستے میں شہادت کا عجر ہے وَالشَّهِدُ يَعْجُرُهُ اللَّهُ شہید جو تا ہے وہ اللہ کے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے شہادت پر عجر دیتا ہے سکسٹی ایٹ سکسٹی سبن وَالْإِمَانُ بِأَنَّ الْأَطْفَالَ إِذَا صَابَهُمْ شَيُّنْ فِي دَارِ الدُّنْيَا يَعْلَمُونَ وَذَالِكَ أَنَّا بَقْرَبْنَا اُخْتِ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ لَا يَعْلَمُونَ وَكَذَبَ وَالْإِمَانُ وَالْإِمَانُ لَنَا كِبْنَا الْأَطْفَالَ کہ بے شک جو بچے ہیں کہ جو بچے ہیں جب انہیں کوئی مصیبت دی تکلیف پہنچتی ہے دنیا کے زندگی میں تو انہیں تکلیف ہوتی ہے محسوس ہوتی ہے اور یہ بات میں نے اس لئے ذکر کی یعنی یہ تو لگ رہا ہے کہ کونسی بڑی بات ہے یعنی بچوں کو تکلیف ہوتی ہے تو جیسے بڑوں کو ہوتی ہے تو اگر کوئی تکلیف کوئی چیز لگ جاتا تو تکلیف تو ہوتی ہے تو اس میں ایک کوئی ایسی کونسی بات ہے تو اصل میں یہ خوارج میں سے بقر بن اخت بن عبدالواحد یہ جو خوارجی ہے اس کر رہا تھا کیونکہ وہ کہتا تھا کہ بچوں کو تکلیف نہیں پہنچتی وقت ہے اور ہم برباری فرماتے ہیں یہ جھوٹ کہتا ہے یعنی ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ انہیں تکلیف ہوتی ہے سکسٹی ایٹ وَعَلَمَنَهُ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّتَ اَحَدٌ إِلَّا بِرَحْمَتِ اللَّهِ اور یہ جان لو کہ بے شک کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا سوائے اللہ کی رحمت سے یعنی کوئی شخص اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا وَلَا يُعَذِبُ اللَّهُ اَحَدًا إِلَّا بِذُنُوبِ اور اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب نہیں دیتا مگر صرف اس کے گناہ کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے اور جنت میں داخل اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اگر اللہ تعالیٰ فضل والا اللہ تعالیٰ عدل والا معاملہ کر لے تو ہم شاید جنت میں داخل نہ ہو سکیں کیونکہ ہماری نیکیاں ہماری نیکیاں یعنی ہماری جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسمانی نعمتیں دی ہیں ساس لینے کی نعمت پانی پینے کی نعمت اگر اگر انسان پاس سو سال بھی سجدے میں گر جائے نا پوری زندگی عبادت کرتا رہا ہے وہ ایک آنکھوں کی نعمت کا بدلہ نہیں چکا سکتا تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ معاملہ کرتا ہے اللہ اپنے فضل اپنے فضل والا معاملہ ہمارے ساتھ کرنا کہ اللہ اپنا فضل اور اپنی رحمت والا معاملہ ہمارے ساتھ کرنا عدل والے معاملے میں تم مارے جائیں گے وَلَا يُعَذِبُ اللَّهُ أَحَدَنِ اللَّهِ بِذُنُوبِهِ اور اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب نہیں دیتا مگر اس کی گناہ ہوئی وجہ سے بے قدرِ ذُنُوبِهِ اور اس کو اتنی عذاب اس کو اتنا ہی سزا ملتی ہے جتنے اس کے گناہ ہے وَلَا يَعَذَبَ اللَّهُ أَحْلَ السَّمَاوَاتِ وَأَحْلَ الْأَرْضِ بَرَّهُمْ وَفَاجِرَهُمْ وَعَذَبَهُمْ غَيْرَ ظَالِمِ لَهُمْ وَالَلَّةَ اللَّهُ أَسْمَانْ وَالُوَكُوْا وَالَزَمِينَ وَالُوَكُوْا سَبْكُوْا چاہے وہ نیک ہوں فاجر ہوں اللہ تعالیٰ سب کو اگر عذاب دے دے تو اللہ تعالیٰ اس صورت میں ظالم نہ ہوگا کیوں کیونکہ اس کی ملکیت ہے وہ جو چاہے کر رہے ہیں ہم سب اللہ کی ملکیت ہے اِنَّا لِلَّهِ ہم سب کے سب اللہ کی ملکیت ہیں لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لِلَّهِ تعَالَ اِنَّهُ ظَالِمٌ یہ جائز نہیں کہ اللہ کے لئے یہ کہا جائے کہ اللہ ظالم نعوذ باللہ وَإِنَّمَا يَظْلِمُ مَنْ يَأْخُدُو مَا عَلَيْسَ لَهُ کیونکہ ظالم تو وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی ملکیت میں سے کسی اور کی ملکیت میں سے کچھ لے لے یعنی جو اس کا ہے نہیں وہ اس سے لے لے وَاللَّهُ جَلَّ سَنَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرِ اور اللہ تعالیٰ ہی اسی کے لئے خلق بھی ہے اور عمر بھی ہے یعنی اسی نے پیدا کیا اور اسی کے لئے احکامات کو نافذ کرنا بھی ہے اور شریعت سازی کرنا بھی ہے تو خلق اور عمر دونوں اسی کے لئے ہیں وَالْخَلْقُ وَالْخَلْقُوا اور تمام مقلوق اسی کی مقلوق ہے وَالْدَارُ 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 اور پوری زمین بھی اسی کی زمین ہے دنیا اس کی دنیا ہے جگہ اس کی جگہ ہے لَا يُسْعَلُوا امَّا يَفَعَلُوا هُمْ يُسْعَلُونَ اور نہیں پوچھا جائے گا اس سے جو وہ کرتا ہے فعال علماء یورید ہے وہ کر گزرتا ہے جو وہ چاہتا ہے کیونکہ اس سے نہیں پوچھا جا سکتا کیونکہ اس کے تمام افعال جہاں وہ باکامال کے ہیں کامل ہیں پوچھا تو اس سے چاہتا ہے کہ جس کے افعال میں کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے اللہ کے افعال تو کامل ہے کمپلیٹ اور پرفیکٹ ہیں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے سوال کی وہم یسئلون ہاں یہ مخلوق پوچھی جائے گی مخلوق سے پوچھا جائے گا مخلوق ناقص ہے اور یہ نہیں پوچھا جائے گا یہ نہ کہا جائے کہ ایسا کیوں ہے اللہ کیسے کیوں کیسے اللہ کے فیصلوں میں یہ سوال نہ کیے جائیں اللہ تعالی مالک ہے خالق ہے رب ہے رب کے فیصلوں میں کیوں کیسے کے سوال نہیں ہوتے رب کے فیصلوں پر تسلیم اور ایمان ہوتا ہے کوئی شخص اللہ اور اس کے مخلوق کے درمیان کوئی فیصلے میں بیچ میں نہ آئے یہ اللہ اور مخلوق کا معاملہ ہے پوائنٹ نمبر سکسی نائن وَإِذَا سَمْعَتَ الرَّجُلَ يَتْعَانُوا عَلَى الْآَاثَارِ وَلَا يَقْبَلُهَا اَوْ يُنْكِرُ شَئِ مِنْ اَخْبَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ وَالْلَهُ لَسَلَمْ فَاتَّهِمُ عَلَى الْإِسْلَامِ اور اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ احادیث الرسول پر تعان کرتا ہے اعتراضات کرتا ہے اور اسے قبول نہیں کرتا یا پھر کچھ بھی احادیث میں سے کچھ احادیث کا انکار کرتا ہے تو پھر اسے برا جانو اس کے اسلام پر اعتراض کرو اس کے اسلام کو برا جانو فَإِنَّهُ رَجُلٌ رَدِيُ الْقَوْلِ وَالْمَذْحَبِ کہ وہ شخص جو ہے وہ قول اور مذہب کے اعتبار سے بڑا گھٹیا ہے وَإِنَّمَا تَعَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ وَاسْحَابِهِ لَإِنَّهُ اِنَّمَا عَرَفْنَا اللَّهَ وَعَرَفْنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ وَعَرَفْنَا الْقُرْآنَ وَعَرَفْنَا الْخَيْرَ وَالشَّرَ وَالدُّنِيَا وَلَا آخِرَةَ بِالْآثَارِ اچھا یہاں پہ جو ہے وَإِنَّمَا تَعَانَا یہ اس نسخے میں تو یہ ہے البتہ میں نے جو جس پہ شیخ صالح الفاظان حفظ اللہ کی تعلیقات ہیں جس نسخے میں اس نسخے میں میں نے دیکھا تو یہاں پہ یہ معنی نہیں ہے یہ الفاظ نہیں ہے وَلَا يُتْعَانُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ کیونکہ اس صورت میں یعنی جو اس نسخے میں جو ہمارے ہاتھ میں اس صورت میں تو معنی بن نہیں رہا یعنی معنی یہ بن رہا ہے کہ ہم رسول اللہ پر تان صحابہ پر تان کرتے ہیں حالانکہ یہ معنی تو صحیح نہیں ہے تو معنی ہے کہ رسول اللہ پر تعان نہیں کیا جائے گا نہ صحابہ پر کیوں کیونکہ ہم تو اللہ کو جانتے ہیں لئنہو انما عرفنا ہے لئنہو انما عرفنا کیونکہ نبی علیہ السلام اور صحابہ نے ہمیں اللہ کی پہچان کروائی ہے وعرفنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یعنی یوں بھی مانا ہو سکتا ہے کہ صحابہ نے ہمیں رسول اللہ کی معرفت کرائی یا پھر یوں بھی ہو سکتا ہے وعرفنا کہ ہمیں اللہ کی معرفت جو ہے وہ انہوں نے کرائی یعنی صحابہ نے کرائی اور رسول کی معرفت بھی صحابہ نے کرائی یا پھر رسول نے اللہ کی معرفت کرائی بہرحال مطلب یہ ہے کہ ہم نہ صحابہ پر تعان کرتے ہیں نہ رسول اللہ پر تعان کرتے ہیں کیوں کیونکہ رسول اللہ نہیں تو ہم رسول اللہ پر تعان کیوں نہیں کرتے کیونکہ رسول اللہ ہی نے تو اللہ کی معرفت کرائی ہے اور رسول اللہ اور صحابہ پر تعان کیوں نہیں کرتے کیونکہ صحابہ نے رسول اللہ کی معرفت کرائی ہے یعنی جو احادیث ہم تک پہنچائی ہے وہ کس نے پہنچائی ہے صحابہ نے پہنچائی ہے صحابہ کے ذریعے میں ملی ہے وَعَرَّفَنَا الْقُرْآنِ اور صحابہ اور رسول اللہ نہیں ہمیں قرآن کی پہچان بھی کرائی ہے اور خیر و شر کی پہچان کرائی ہے دنیا اور آخرت کی بالآثار اور دنیا اور آخرت کی احادیث کے ذریعے پہچان کروائی ہے وہ احادیث جو کہ صحابہ نے روایت کی یعنی اصل میں رسول اللہ کی پہچان اللہ کی پہچان جنت جہنم کی پہچان تمام پورے دین کی پہچان ہمیں کس نے کرائی ہے صحابہ نے کرائی کیونکہ اللہ کے رسول واسطہ ہیں اللہ کے پیغام کو پہچانے میں صحابہ تک اور صحابہ واسطہ ہیں اللہ کے رسول کے پیغام کو پہچانے میں ہم تک تو ہمارے اور رسول اللہ کے درمیان جو واسطہ ہیں وہ صحابہ ہیں تو صحابہ نے ہمیں اس پورے دین کی پہچان کر رہی یعنی پورے دین جو منتقل ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک وہ صحابہ کے ذریعے ہوا ہے آگے فرمایا پوائنٹ نمبر سیونٹی وَأَنَ الْقُرْآنَ إِلَى السَّنَّةِ اَحْوَجُ مِنَ السَّنَّةِ إِلَى الْقُرْآن اور قرآن جو ہے وہ سنت کا محتاج ہے زیادہ محتاج ہے بنسبت سنت قرآن کے کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت چوکے قرآن کی وضاحت کرتا ہے قرآن کو بیان قرآن کا بیان ہے قرآن کی ایکسپلینیشن ہے اس لئے قرآن کو سنت کی سنت کی زیادہ ضرورت ہے ایکسپلینیشن کے لئے بنسبت سنت کو قرآن کی کیونکہ سنت کو سنت تو ایکسپلینیشن ہے نا اور ہے قرآن کی تو سنت کو قرآن کی اتنی ضرورت نہیں جتنی قرآن کو سنت کی ضرورت ہے فور اٹس ایکسپلینیشن سیونٹی وان اور یہ کلام جدل جگر جدال بحث مباعثے فضول بحث مباعثے بغیر دلیل کے باطل جدال تقدیر کے معاملے میں خاص طور پر یہ منع ہے منع ہے اند جمع الفرق تمام فرقوں کے نزدیک تمام فرقوں کے نزدیک لئن القدر صر اللہ کیونکہ تقدیر جو ہے وہ اللہ کا راز ہے اور اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے انبیاء کو تقدیر میں کلام کرنے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر میں بحث مباعثے سے منع فرمایا ہے کیونکہ تقدیر جو ہے وہ غیبیات میں سے ہے تقدیر غیبیات میں سے ہے اور تقدیر اللہ کا راز ہے انسان اپنی لیمیٹڈ عقل سے اللہ کی راستہ تو نہیں پہنچ سکتا تو رسول اللہ نے اور ونہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الخصومت فالقضر رسول اللہ نے بھی تقدیر میں جو ہے وہ لڑائی جگروں سے اور بحث مباہ سے منع فرمائے اور صحابہ نے اور تابعون نے بھی اسے ناپسند کیا وَقَرْهُ الْعُلَمَاءُ وَأَحْلُ الْوَرْعِ اور اہلِ وَرْعِ یعنی جو زہاد اور وَرَا تَقْوَى مُتَّقِين علماء ان سب نے ناپسند کیا وَنَهُ عَنِ الْجِدَالِ فِي الْقَدْرِ اور تقدیر میں جو ہے وہ جدال سے منع فرمائے فَعَلَئِكَ بِالْتَسْلِيمِ وَلَا اِقْرَارِ وَالْا ایمَان آپ پر جو ہے وہ تسلیم ہے اقرار ہے بجا لانا ہے ایمان ہے تصدیق ہے وَعَتِقَادِ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اشیاء کے بارے میں خبر دی وَتَسْكُتُو وَتَسْكُتُو عَمَّا سِوَا ظَلَقِ اور آپ خاموش رہے جو اس کے علاوہ ہے یعنی جو آپ کو خبر نہیں دی گئی تو کیوں کیسے اور وہاں تک پہنچنے کی کوشش نہ کریں بلکہ جہاں تک آثار رک جائیں وہاں تک آپ رک جائیں جو آثار بتلاتے ہیں اس کو تسلیم کر لیں جو نہیں بتلاتے ہیں اس پر خاموشی اختیار کریں پوائنٹ نمبر سکسٹی ٹو سیونٹی ٹو وَالْإِمَانُ بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَأُسْرِيَ بِهِ الْسَمَا اور ایمان لانا کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ آسمان کا سفر کرائے گیا تھا وَسَارَا الْعَرْشِ اور وہ عرش تک پہنچ گئے تھے وہ عرش پر پہنچ گئے تھے اچھا عرش تک پہنچ گئے تھے اس کی دلیل کی ضرورت ہوگی کیونکہ اس کی دلیل جو ہے یعنی عرش پر پہنچ گئے تھے اس کی کوئی دلیل وَاللَّهُ عَلَمْ یہ اہلِ ان فرماتے ہیں کہ اس کی دلیل تو نہیں ہے ہاں ساتھوں آسمان تک پہنچے تھے اور صدرت المنتحہ دیکھا تھا اور نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں صدرت المنتحہ کی جو ہے وہ تفسیر بھی ذکر کی ہے کہ اس کے پتے جو ہے وہ ہاتھی کے کانوں جیسے تھے اور یعنی کلرز اور پتہ نہیں کیا کیا تو بڑا ایک عجیب و غریب منظر تھا جو کہ حدیث میں آتا ہے محرح مقصد یہ ہے کہ عرش پر پہنچ گئے تھے ایسا تو کچھ یعنی اس کی لیے دلیل کی ضرورت ہے دلیل کی ضرورت ہے اس کی لیے وَقَلَّمَ اللَّهُ وَقَلَّمَ اللَّهُ وَقَلَّمَ اللَّهُ تبارک و تعالی اور اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا وَقَلَ الْجَنَّةَ اور جنت میں داخل ہوئے وَتَّلَعَ الْنَارِ وَرَعَ الْمَلَائِكَةَ اور جنت اور آگ میں یعنی جہنم کو دیکھا جہنم پر متعلق ہوئے اور ملائکہ کو دیکھا وَسَمَيْا کَلَامَ اللَّهُ اور اللہ تعالی کا کلام سنا منشرت لهو الانبیاء اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وہ انبیاء علیہ وسلم دکھائے گئے یعنی ان کی ارواحیں جو آسمانوں میں ہر آسمان میں ایک مختلف رسول سے اللہ کے نبیاء علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تو وہ انبیاء علیہ وسلم کی روحیں تھیں اللہ یہ کہ عیسیٰ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جسم معا روح یعنی روح سمیت جو ہے وہ آسمانوں پر اٹھالی اور کر بے قیامت وہ دوبارہ نازل فرمائیں گے دوبارہ اور پھر جو ہے وہ عرش کے جو ہے وہ یعنی سرادقات یعنی محولہ یعنی عرش کے اردگرد بھی جو ہے وہ نبیاء علیہ وسلم نے دیکھا اس جملے کی بھی دلیل کی ضرورت ہے ایک عدیث میں کوئی ایسی بات ہے یا نہیں یہ دیکھنا پڑے گا اس کی کوئی دلیل جو ہے وہ اس کی اس کیلئے دلیل کی ضرورت ہے وَجَمِع وَجَمِعُ مَا فِي سَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعُرَدِينَ فِي الْعَقْزَادِ حَمِلَهُ جِبْرِينَ اور اللہ کے نبیاء علیہ وسلم نے سب کچھ جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمینوں میں سب کچھ دیکھا اس جملے کے لئے بھی دلیل کی ضرورت ہے فِي الْعَقْزَادِ یہ جو معاملہ ہوا تھا محراج کا یہ بیداری میں ہوا تھا بیداری میں ظاہر سے بات نیند میں نہیں ہوا تھا بہت سے گروہ گمراکون وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی علیہ وسلم کا معاملہ نیند میں ہوا تھا یعنی یہ خواب تھا تو خواب ہوتا تھا خواب میں تو کچھ بھی ہو سکتا تھا مشرقین مکہ نے پھر انکار کیوں کیا مشرقین مکہ نے انکار اس لیے کیا کیونکہ نبی علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ یہ میرے ساتھ حقیقت میں ہوا ہے تب ہی تو مشرقین نے انکار کیا ورنہ تو خواب میں تو کچھ بھی کوئی بھی دعویٰ کر سکتا تو خواب کو جھٹلانا یا اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے تو بہرحال یہ بیداری میں ہوا تھا نیند میں خواب نہیں تھا یہ حملہ جبریل علیہ وسلم کو جبریل امین نے براک نامی گھوڑے یا جانور پر جو ہے وہ سفر کروائے تھا حتی ادارہو یہاں پہ ادراہو ہے نا اصل میں ادارہو یہاں تک کہ آسمانوں کا دورہ کرایا وفردت لہو صلات اور اللہ کے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نماز اس رات فرض کی گئی اور اللہ کے نبی اسی رات جس رات آسمانی سفر ہوا اسی رات جو ہے وہ واپس مکہ بھی لوٹے وضالکہ قبل الحجر اور یہ جو ہے یعنی اسرہ اور مراج کا واقعہ جو ہے وہ حجرت سے پہلے ہوا تھا تو یہ اللہ کے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موجزہ تھا اس پر ایمان لانا آل سنہ کے اصول میں سے ہے کیونکہ جو شخص اس کا انکار کرتا ہے اس کی بنیاد صرف عقل ہوتی ہے کہ عقل نہیں مانتی کہ اللہ کے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانی سفر کیسے کر لیں چند گھڑیوں میں عقل نہیں مانتی لہٰذا عقل کی بنیاد پر اس کا انکار کر دینا یہ اصولی مسائل میں سے ہے تو اس لئے بہت سے لوگوں نے عقل کی بنیاد پر اس کا انکار کر دیا سیونٹی تھری وَعَلَمْ أَنَّ أَرْوَاحَ الشُحَدَاءِ فِي قَنَادِي لِتَحْتِ الْعَرْشِ تَسْرَحُ فِي الْجَنَّةِ اور یہ بات جان لو کہ شہداء کی جو روحیں ہیں وہ قنادیل میں ہیں جو کہ عرش کے تحت ہے اور تَسْرَحُ فِي الْجَنَّةِ وہ جنت میں گھوم پھر رہی ہیں وَرْوَاحُ الْمُحِمِنِينَ تَحْتَ الْعَرْشِ اور مُمِنِينَ کی ارْوَاح جو ہیں وہ عرش پر ہیں عرش کے تحت ہے وَرْوَاحُ الْكُفَارُ وَالْفُجَّارِ فِي بَرْحُودِ وَحِيَ فِي سِجِّنَ اور کفار کی اور فجار کی جو روحیں ہیں وہ برہوت وہ برہوت میں ہیں برہوت ایک بئر ہے یعنی ایک قوان نامی ہے جو کہ سجین یعنی سجین کہتے ہیں جو کہ سفلا یعنی فِي الْأَرْضَ ثَابِعَ یعنی ساتھوی زمین ساتھوی زمین پر ہے کہ ابرار جو ہیں وہ علیین میں اور فجار جو ہیں وہ سجین میں اور سجین جو ہیں وہ سفلا ساتھوی زمین اچھا یہ برہوت کے جو قوان یا ان کی روحیں وہاں پر ہیں اس کی بھی دلیل کی ضرورت ہے یہاں پر کوئی دلیل نہیں ہے بہرحال اور آگے جو اس سے پہلے جو فرمایا کہ ارواح الممنین تحت العرش یعنی ارواح الممنین جو ہیں وہ عرش کے تحت ہوں گی تو بہرحال اہلین فرماتے ہیں کہ شہداء کی روحیں جو ہیں وہ جنت میں ہوتی ہیں جنت میں گھوم پھر رہی ہوتی ہیں اور سبز رنگ کے پرندوں کے جوف یا پیٹ میں ہوتی ہیں البتہ جو عام ممنین کے روحیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں وہ بھی جنت میں گھوم رہی ہوتی ہیں تو بہرحال شہداء کے بارے میں تو آیا خاص سور پر ہے لیکن عام ممنین کے بارے میں تو ایسا نہیں آیا عام ممنین کے بارے میں تو ایسا نہیں آیا اس لئے بعد اہلم فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہی ہے کہ مومنین کی جو جنتیں ہیں مومنین کی جو روحیں ہیں وہ جنت میں ہیں اور کافروں کی روحیں جو ہیں وہ آگ میں ہیں جہنم میں سیونٹی فور کہ یہ ایمان کے میت جو ہے وہ اپنی قبر میں بیٹھے گا یعنی جب منکر نقیر آئیں گے ان سے سوال کرنے تو ان کو بٹھائیں گے کہ اللہ تعالی جو ہے وہ اس جسم میں روح کو لٹائے گا یعنی جب انسان مرتا ہے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کی روح نکالی جاتی ہے اور پھر وہ آسمانی سفر کرتی ہے اور اگر وہ نیک ہوتا تو اس کے لئے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور وہ آسمان کا بورا سفر کرتے ہیں اور نیک ارواح ہوا پر جمع ہوتی ہیں اور ہم کلام بھی ہوتی ہیں نیک روحوں کی آسمانی سفر میں ملاقات بھی ہوتی ہیں بہرحال یہ طویل کلام اس پر یعنی طویل بات ہے اور جیسے کہ آدیث وغیرہ میں بھی آتا ہے لیکن جو بد روح ہے اور گنے گار فاسق فاجر روح ہے اس کے لئے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور اس کو جو ہے وہ آسمان سے دے مارا جاتا ہے زمین پر تو بہرحال جب منکر نقیر آتا ہے اس کی روح جب واپس جسم میں لٹائی جاتی ہے چاہاں وہ نیک ہو یا وہ بد ہو تو منکر نقیر آ کے اس کو بٹھاتے ہیں اور سوالات کرتے ہیں ایمان کے بارے میں یعنی رب کے بارے میں دین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پھر سما یسول روحوں بلا علم پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کی روح جو ہے وہ نکلتی ہے بغیر تکلیف کے وَيَعْرِفُ الْمَيِّتُ أَزَّائِرَ إِذَا عَتَاهُ اور میت جو ہوتا ہے وہ جو اس کو وزٹ کرنا آتا ہے یا جو اس کے پاس آتا ہے قبر پر تو میت جو ہے وہ جانتی ہے یہ علی الاطلاق نہیں ہے اس کی دلیل چاہیے ہوگی کہ میت کو پتا ہے کہ کون مجھ سے ملنا ہے یا کون میری قبر پر ہے یا کون میری پاس آیا ہے کہ میت کو پتا ہے اس کیلئے دلیل کی ضرورت ہے البتہ یہ تو حدیث میں آتا ہے کہ میت کو یہ پتا ہوتا ہے کہ جب اس کو دفنا کے جارے ہوتا ہے تو میت جو ہے وہ جو دفنا کے جارے ہوتا ہے ان کے قدموں کے آوازوں کو سنتا ہے وَيُنَعْعَمُ فِي الْقَبْرِ الْمُؤْمِنِ اور مومن جو ہے وہ قبر میں اس کو نعمت سے نوازا جاتا ہے وَيُعْذَبُ الْفَاجِرُ رُكَئِ فَشَاءَ اللَّهُ اور فاسق فاجر کو عذاب ملتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے عذاب کیسے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کیا ہمیں نظر آ رہا ہے نہیں ہمیں آواز آ رہی ہے نہیں کیفیت کیا ہے اس عذاب کی اللہ تعالیٰ کیا عذاب کو مانتے ہیں جی ہاں برحق ہے کیوں کیونکہ قرآن حدیث میں آیا وَعْلَمْ أَنَّا اچھا یہاں پہ جو ہے وہ ڈاٹڈاٹ ہے اور نیچے دیکھیں یہاں پہ ہاشی میں دکھا ہوا ہے محقق فرما رہے ہیں کہ اصل مینسکرپٹ میں جو کلمہ ہے یہاں پہ میں پڑھنی سکا کیا ہے یعنی ان کو مشکل یا دکھت ہو رہی تھی اصل مینسکرپٹ میں اس کلمہ کو پڑھنے کے لیے تو اصل یعنی یہ کلمہ کیا ہے محقق فرما رہے ہیں کہ مستطع یعنی میں پڑھنی سکا وہ کیا ہے پڑھنے میں نہیں آ رہا تھا ویرحل میں نے دوسرے نسخوں میں دیکھا تو وہاں پہ جو ہے بات جان لو کہ شر اور خیر جو ہے وہ اللہ کی تقدیر اللہ کے قضاء اللہ کے فیصلوں سے ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں جو کچھ شر ہے خیر ہے جو کچھ بھی ہے جو کچھ بھی باقیات اس زمین پر ہوتے ہیں والاکہ قضاء اور قدر سے ہیں تقدیر سے ہیں پوائنٹ او ویڈ سیونٹی سکس انشاءاللہ میں اگلے اپیسوڈ میں پڑھیں گے اور اب تک کیلئے اجازت چاہوں گا وکلو قولی حضا سکفر اللہ علی و لکم و سائر المسلمین